بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ بیسن کا حلوہ کیسے بناتے ہیں اس کی ریسپی شیئر کروں گی بہت ہی مزے کا بنتا ہے یہ حلوہ کیسے بنتا ہے اور اس میں کیا کیا چیزیں ڈلتی ہیں یہ آگے جا کے ہم آپ کو بتائیں گے اس کے لئے آپ نے ویڈیو کو سکپ نئی کرنا لاس تک دیکھنا ہے تاکہ آپ بھی میری طرح اچھے سے حلوہ سٹائل میں حلوہ بنا سکیں تو جلوے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم آگ جلا لیتے ہیں تو کڑھائی ہم نے چھولے پہ رکھ دی ہے گرم ہونے کے لئے اور سب سے پہلے ہم حلوے کے لئے چاشنی تیار کریں گے تو اس کے لئے سب سے پہلے ہم کڑھائی میں ڈالیں گے ایک کپ پانی اور اس میں ہم ڈالیں گے ایک کپ چھینی جتنی ہم نے چھینی لی ہے اتنا ہی ہم نے پانی ڈالا ہے چھٹکی بھر ہم اس میں ڈالیں گے یلو فوڈ کلر اس سے کلر اس کا بہت خوبصورت آئے گا اور تین عدد ہم اس کے اندر الائچی ڈالیں گے جس کو ہم نے اس طرح سے تھوڑا تھوڑ لیا ہے تو اسے ہم چیشنی کے اندر ہی ڈالیں گے اب ہم اسے مکس کر لیں گے اور چھینی کو ہم ملٹ ہونے دیتے ہیں بس اس میں ایک اُبال آ جائے اتنا ہی ہم اسے پکائیں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں چاشنی میں اُبال آ گیا ہے اور چھینی بھی بالکل ملٹ ہو گئی ہے تو اب ہم اسے دوسرے برطن میں نکال لیتے ہیں چاشنی کو چاشنی کو ہم نے دوسرے برطن میں نکال لیا ہے اور اب ہم دوبارہ سے کڑھائی چولے پہ رکھیں گے اور اسے گرم ہونے دیکھیں تو یہاں پر کڑھائی گرم ہو گئی ہے اب ہم اس میں ایک کپ گی ڈالیں گے یہ حلوہ گی میں ہی اچھا بنتا ہے آپ اسے گی میں ہی بنائے ہیں آپ چاہے تو اسے دیسی گی میں بھی بنا سکتے ہیں تو گی کو ہم گرم ہونے دیتے ہیں تو گی ہمارا گرم ہو گیا ہے اب ہم اس کے اندر ایک ٹیپل سپون جو ہے سوجی ڈالیں گے تو حلوہی لوگ اس حلوے کو دانے دار بنانے کے لیے اس میں سوجی کا استعمال کرتے ہیں تو اس لیے ہم بھی ایک چمچ سوجی ڈالیں گے اور اسے ہم بھون لیتے ہیں سوجی ہم اس لیے پہلے ڈال رہے ہیں کیونکہ سوجی جو ہے پکنے میں تھوڑا ٹائم لیتی ہیں تو اسے ہم تھوڑا سا بھون لیتے ہیں تو سوجی ہماری بھون گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر بھی چینج ہو گیا ہے اب جو ہے اس میں ہم ڈالیں گے بیسن تو ایک کپ ہم نے بیسن لیا ہے اور یہ باریک والا بیسن ہے بیسن کو ہم اچھے سے بھون لیں گی اور اس کو آپ نے لو فلیم سے بھوننا ہے کیونکہ بیسن جو ہے جلدی پک جاتا ہے اس لیے جلنے کا خطرہ ہوتا ہے اور چمچہ جو ہے آپ نے مسلسل چلانا ہے تاکہ یہ نیچے لگے نا تو اب اس میں جب تک خوشبو نہیں آ جاتی تب تک آپ نے اس کو بھوننا ہے تو یہاں پر جو ہے بیسن میں خوشبو آنا شروع ہو گیا ہے اور بیسن جو ہے ہمارا اچھے سے بھون گیا ہے تو اب ہم اس میں تھوڑی سی پانی کے چینٹے لگائیں گے تاکہ اس میں دانا بن جائے تو اس طرح سے آپ ہاتھوں میں تھوڑا پانی لیں دیکھ سکتے ہیں اس میں دانا بن گیا ہے بیسن میں اور اب ہم اس میں چاشنی ڈالیں گے جو ہم نے پہلے تیار کی تھی اسے ہم مکس کریں گے اور گاڑا ہونے تک ہم اس کو پکا دیں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہلوہ ہمارا گاڑا ہونا شروع ہو گیا ہے اور جب تک اب یہ گی نہیں چھوڑ دیتا ہم اس کو پکائیں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہلوے نے گی چھوڑنا شروع کر دیا ہے اب ہم اس میں ڈرائی فروٹ ڈالیں گے ڈرائی فروٹ آپ اپنی پسند کے ڈال سکتے ہیں میں یہاں پر کشمش ڈالوں گے جہاں پر میں نے دو کلر کے کشمش لیا ہے کالے اور یلو کلر کے تو ایک ایک چمچ دونوں میں نے لیا تھے اور اس کو اچھے سے دو لیا ہے اسے ہم مکس کریں گے اور کھوپرا ڈالیں گے تو اسے ہم نے لمبائی میں کٹ کیا ہے یہ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اسے بھی ہم نکس کر دیں گے ہمارا مزیدار سا بیسن کا حلوہ تیار ہے آپ بھی اسی طرح سے حلوہ بنائیں اور اپنے فیملی کو کھلائیں بہت ہی خوش ہوں گے تو اب ہم اسے ڈش آؤٹ کریں گے تو یہاں پر ہمارا مزیدار سا بیسن کا حلوہ تیار ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا مزے کا اور دانے دار بنا ہے تو آپ بھی اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی تو چلی اب آپ سے اجازت چھاؤں گی اپنا دیر سارا خیال رکھئے دعاوں میں مجھے یاد رکھئے اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ